موسیقی آپ یوں کہہ لیں کہ ان پہ جو تنقید ہے وہ ہمارے لوگ پاکستانی وہ پاکستانی لوگ جو کہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں وہ نہیں سنتے ہیں ان پہ تنقید میں نہیں کرنے جا رہا ان پہ تنقید جس بندے نے کی ہے اور اس نے جو حرکت کی ہے وہ میں آج رپورٹ کرنے جا رہا ہوں آپ نے تھم نل پڑا اور تھم نل پڑنے سے آپ بھی حیران ہوئے ہوں گے کیا ایسا بھی ممکن ہے ہو سکتا ہے جی اندر کوئی اور بات ہو صرف آپ کو اٹریکٹ کرنے کی لئے یا ویوز کے چکر میں تھم نل ایسا لگا دیا ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگزیکلی جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے اگزیکلی ویسا ہوا ہے ایک بندے نے اپنی بیٹی کا رشتہ صرف اس لئے توڑ دیا پروپوزل تھکرا دیا بلکہ توڑ دیا پروپوزل تو ہو چکا تھا بات پکی ہو چکی تھی اس بندے نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس لئے چھڑوا دیا کہ جو سسرال والے تھے اس کی بیٹی کے یعنی جو اس کے ہونے والے سسرال والے تھے اور جو ہونے والا شہر تھا وہ عمران خان صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے وہ تعریفیں کر رہے تھے یہ چڑھ رہا تھا وہ تعریفیں کرتے تھے اس پہ آگ لگتی تھی کیوں لگتی تھی یہ بھی بتاؤں گا یہ بھی تو انٹرسٹنگ بات ہے آپ سوچ رہے ہوں گے انسان سوچتا ہے کہ یار ایک بندے کو ایک بندے سے دوسرے بندے سے اتنی خار کیوں ہے آخر تو یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ واقعہ ہے کیاں کب واقعہ ہے ناظرین یہ فیصلہ بات کا حمید نامی یہ آدمی ہے اس کی بیٹی جو ہے وہ اب میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ آپ فیملیز کے بارے میں جب پورا کا چھٹا کھٹا رکھ کھول کے رکھ دیتے ہیں پھر بیچاروں کے ساتھ بڑا مسئلے ہوتے ہیں آگے چل کے اب بیٹی کا نام کیا ہے کہاں کہ اگزیکلی رہنے والے ہیں آپ کو میں نے بلکل ہلکی سی انفرمیشن دی ہے فیصلہ بات اور حمید اس بندے کا نام ہے نہیں جناب اب ریپورٹ کون کر رہا ہے یہ ایک دو مختلف آن لائن اخبار ہیں اور آن لائن نیوز پورٹلز ہیں اس وقت ہمارے پاکستان کے بڑے نامی گرامی انہوں نے یہ ریپورٹ کیا تھا اب اس بندے کے ساتھ بیٹھ کے اس کا داماد اور باقی سمدی وغیرہ تھے وہ عمران خان کے تعریفوں پہ لگے ہوئے تھے اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب جب سے آئے ہیں اس کا کاروبار ہو گیا بند اس کے کاروبار بند ہونے کی جو ذمہ داری ہے یہ بندہ عمران خان صاحب پہ ڈالتا ہے اور دوسرا مہنگائی کی وجہ سے اس کا گزارانی ہو پا رہا اس بندے کو باقاعدہ طور پہ اس بات کی تب پہ اچھا اب آپ اور میں اپنی لائف کو تھوڑا ایک طرف سائیڈ پہ رکھ کے دیکھیں دیکھیں آپ اور میں یا چلیں میں اپنی بات کرتا ہوں اور آپ میں سے اکثر دیکھنے والے زندگی میں بڑے سوکھے ہوں گے دیکھیں گاڑی بھی نیچے ہوگی یا موٹر بائک ہوگی بجلی کا بل بھی ہم دے سکتے ہوں گے بچوں کی سکول کی فیس بھی افورڈ کر سکتے ہیں گھر کا رینٹ وینٹ کھانا بھی نا اچھا گئے جاتا ہے دیکھیں ہمیں پرابلم نہیں ہوتی ہے لیکن سر جن کا چولا بند پڑا ہے نا جن کا اس مہنگائی کی وجہ سے چولا بند پڑا ہے یا جن کی دو ہزار اٹھارہ کے بعد سے نوکری چلی گئی تھی وہ بندہ آپ چاہے جو مرضی اس کو دلیلیں دے لیں وہ بندہ کہے گا کہ بھئی جب سے یہ حکومت آئی ہے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے ابھی آپ دیکھ لیں ایک دن پہلے پیٹرول پھل بڑھا دیا انہوں نے کہتے ہیں کیا ہیں کہ جی بارہ روپے پیٹرول بھجوانی کی سمری بھیجی گئی لیکن ہم اتنے سخی ہیں ہم صرف دو ڈھائی روپے بھجوارے ہیں بھئی بارہ روپے پیٹرول تو انٹرنیشنل مارکٹ میں نہیں بڑھتا آپ سمریاں کس چیز کی بھیج رہے ہو خدا کے بندوں بے وقوب بناتے ہو عوام کو یہ مہنگائی بڑھ گئی اس بندے کا کاروبار ٹھپ پڑا ہے مہنگائی کی وجہ سے گزارا نہیں ہو رہا اس نے کہا تُو ماما لگنے بھئی ماذا تُو میری بچی لے کے جا رہا ہے مائنڈسٹ تیرا یہ ہے کہ تجھے یہ مہنگائی مہنگائی نہیں لگتی تجھے یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب کا میں بھی فین تھا اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے لیکن عمران خان صاحب نے بڑھوں کو مایوس بھی کیا ہے آپ پہلے سال یہ بات چل سکتی ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ پچھلوں کے وجہ سے ہو رہا ہے دوسرے سال بھی چل سکتی ہے سر ڈھائی پونے تین سال ہو گئے ہیں اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کیتا ہے پچھلیاں کیتا ہے اب آپ ان پہ یہ ملبہ نہیں ڈال سکتے ہو اب بس بہت ہو گئی پیٹرول کی پرائس آپ کو نواز شریف نہیں کہہ رہا ہے بڑھانے کو آپ کو بجلی کی قیمت بڑھا دی نا نواز شریف نے کہا ہے بڑھانے کو آپ بڑھا رہے ہو بجلی کی قیمت ٹھیک ہے جی اس کے بعد انفلیشن آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی اوورال اب گیس آٹا مافیا چوری کر کے چلا گیا آٹا آپ آپ نہیں پگڑ سکے ان لوگوں کو آپ پیسے نہیں نکلوا سکے ان لوگوں سے قصور اس میں اب نواز شریف کا نہیں قصور اس میں آپ کی ٹیم کا ہے چینی والے چینی سکینڈل کے اندر نوے عرب روپیہ لوٹ کے چلے گئے اگلے بشمول جہنگیر ترین آپ ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے انکواری ریپورٹ آپ نے بٹھائی آپ نے بڑا آپ نے کہا جی مافیا بڑا تگڑا ہے یار سٹیٹ سے بڑا تگڑا کون ہوتا ہے ریاست سے بڑی تگڑی چیز کیا ہوتی ہے کمال کرتے ہیں آپ کے پاس ایک جملہ جان چھڑانے کے لیے بھئی مافیا ہے تو بڑا تگڑا ہے بھئی لیتر مارو چوک چکھلا رہی ہوں ننو مافیا کس بات کرتا گڑا ہے آپ کے پاس حکومت ہے پاور ہے اب آپ نے جی پاور دیا استعمال کرو اس کا کم استعمال کرنا ہے آپ نے اس کا چینی کے نوے عرب روپائے لوگوں نے کھا لیے مافیا نے جس کو آپ مافیا کہتے ہو کدھر ہے ایک ڈھیلا ایک ٹکان ہی آپ ان سے نکلوا سکے اگلہ ہو جا کے لندن بیٹھا اپنی مرزی نل جو دل کی تا چک کے واپس آ گیا ٹھیک ہے جناب اب اس بند نے رشتے کو کماری لات بلکہ بقاعدہ رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس نے کہا چلو بیٹا اٹھو دڑکی ہو جو جو تو اس نے نکالا ہے بیزت کر کے اس نے کہا لوگ مر گئے لٹکے مہنگائی کی وجہ سے اور تجھے پڑی ہے تو تعریفے کر رہا ہے میں ایک بات بڑی عدب کے ساتھ ہمارے اوورسیز پاکستانی سے میرا ایک گلہ گلہ کہہ لیں میں آج ویل کی بات آپ سے کر لوں گا گلہ یہ ہے کہ دیکھیں اوورسیز پاکستانی جب بھی میں کوئی ویڈیو بنا دوں کوئی شو کر دوں جس میں عمران خان صاحب کی کسی پولیسی پر تنقید ہو جائے کہ بھئی ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو کیا پتا آپ لوگوں کو آنسٹ لیڈر مل گئے آپ لوگوں کو قدر نہیں ہے اس کی بابا جی بات سنو تُسی بیٹھے ہو بار تُسی کمارے ہو ڈالرائنچ ہے پونڈائنچ یہ درہمچ تو انہوں نے نہیں پتایا تھے کیا اگ لگی ہوئی ہے باجن آپ نے آنا ہوتا ہے کبھی کبھی میں انتہائی دست بدستہ آپ نے آنا ہوتا ہے کبھی کبھی آپ جب آتے ہیں آپ آتے ہیں فیملی سے ملنے کے لیے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے کسی کی شادی ہے شادی پر آگئے یا ویسے چھٹیاں اٹھیاں گزارنے کے لیے سر آپ وہاں سے لے کے آتے ہو ڈالر آپ کو محسوس نہیں ہوتا ٹھیک ہے ویسے بھی ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا تو آپ اگر پہلے لاتے تھے سو ڈالر آپ کو ملتے تھے اس کے سو روپے اب آپ کو ملتے ہیں ڈیٹھ سو روپے تو آپ کی دو بلے بلے تو حضور ہم سے پوچھیں آپ نوکریاں گئی ہیں ہماری کرو با ٹھپ ہوئے ہیں ہمارے کیونکہ ڈالر کے ساتھ جو کچھ کیا ہے آکے گورنمنٹ نے پھر جو انفلیشن بڑھائی ہے اشیاء خورو نوش کی چیزیں جو انہوں نے بڑھا دی ہیں اس گورنمنٹ نے پھر جو آتے ساتھ ہی انہوں نے دو چار اچھے خاصے اچھے خاصے بڑے سکینڈل انہوں نے کھڑکائیں ہیں آٹا چینی عدویات دیکھ انہوں دوائیوں میں تین ساڑھے تین سو فیصد اضافہ دوائیوں کی قیمت میں گیس کی فیصد میں قیمت میں تین ساڑھے تین سو فیصد کا اضافہ ٹھیک ہے یار پچھلوں نے بھی بڑا گند کیا ہے پھر تُسی بھی تو کوئی ہاتھ ہولا رکھو نا عوام دے ہوتے تُسی بھی ہولی ہولی کام نو ودا ہو اے نہیں کر رہے لہذا میری اوورسیز پاکستانی سے گزارش ہے کچھ چھ مہنے اثر رہو پھر تونوں پتہ لگے گا انجنی ہوتا بڑی مربانی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو لائک کیجئے گا فیڈبیک دینے کیلئے کمنٹ کیجئے گا چاہیں تو سبسکرائب کر کے بل کا ایگن پریس کریں اللہ لے کے بعد